سف میں لوگ دائیں طرف زیادہ کھڑے ہوتے ہیں بائیں طرف کم کھڑے ہوتے ہیں شاید اس کو فضیلت کی بات سمجھتے ہیں کہ دائیں طرف زیادہ سوا ملتا ہے بائیں طرف کم تو اس کی کیا حیثیت ہے کیا یہ درست ہے یہ نماز صحیح ہو جاتی ہے لیکن جہاں تک نماز کے صحیح ہونے کے تعلق ہے تو نماز تو صحیح ہو جاتی ہے لیکن چونکہ سفوں کو دونوں جانب سے برابر رکھنا یہ خود مستقل موجب فضیلت اور ثواب کے ذریعہ ہے حدیث شریف میں اس پر بڑی شدید قسم کی اس صفوں کو برابر نہ کرنے کے وعید بھی آئی ہے اور جو صفوں کو برابر رکھتا ہے اس کی بڑی فضیلت بھی ہے بخاری شریف کی روایت ہے سوو صفوفکم کہ اپنی صفوں کو برابر رکھا کرو حد نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور صفوں کو سیدھا کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر تم صفوں کے درمیان خلا رکھو گے اور دونوں جانب صفوں کو برابر نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں تفرق پیدا فرما دیں گے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو جوڑ ہے اس کو ختم کر دیں گے تو اس لئے دونوں جانب صفوں کو برابر سیدھا رکھنا چاہیے البتہ بعض لوگ یہ سمیتے ہیں کہ دائیں طرف کھڑا ہونا یہ زیادہ موجب فضیلت ہے یہ بات صحیح ہے کہ دائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ موجب فضیلت ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب دونوں جانب صفے برابر ہو اگر دائیں جانب لوگ زیادہ آگئے ہیں تو اس صورت میں اب بائیں جانب کھڑا ہونا یہ زیادہ موجب فضیلت اور سواب کا ذریعہ ہے جس نے مسجد کے بائیں جانب یعنی جو امام کی بائیں جانب صفے ہیں ان کو عباد کیا اور ان کو برابر کیا کہ اللہ تعالی اس کو دبل اجنتہ فرماتے ہیں دگن اجنتہ فرماتے ہیں تو اگر بائیں جانب صفے برابر نہیں ہیں تو اس بات کے اتمام کرنے چاہیے کہ بائیں جانب جو صفے ہیں اس کو برابر کر لیں اور یہ زیادہ موجب فضیلت ہوگا تو یہ سمجھنا کہ ہر وقت و ہر صورت میں دائیں طرف کھڑا ہونا موجب فضیلت ہے یہ بات دوسر نہیں ہے